السلام علیکم ایمیون ورکم ایکسائیٹنگ اپیسوڈ کلائنٹ کمیونکیشن کورس جس کے اندر ہم آج بات کریں گے کہ افیکٹیو لسننگ کیا ہوتی ہے سننا کتنی بڑی طاقت ہے جو اللہ پاک نے انسان کو سب سے پہلے دی جب انسان اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تب ہی اس کو حصے سماعت دے دی جاتی ہے اور باقی ساری حصے اس کو آہستہ آہستہ ملتی ہیں تو کیوں اس کی اتنی امپورٹنس ہے ہماری زندگیوں میں اور کلائنٹ کمیونکیشن میں یہ کس طرح کام آتی ہے افیکٹیو لسننگ یا ایکٹیو لسننگ کیا ہوتی ہے اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں آج کے ویڈیو میں ہم یہ سب دسکس کریں گے اس پہلے کہ ہم آگے ہی چلیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں کومنٹ کریں فیس بک پیچ کو لائک کریں فالو کریں نوٹفیکیشنز آن رکھیں تاکہ آپ تک ہماری ضروری انفرمیشن پہنچتی رہے تو جی سب سے پہلے تو افیکٹیو لسننگ ہوتی کیا ہے ایک ہوتا ہے جواب دینے کے لئے سننا ایک ہوتا ہے سننے کے لئے سننا ہم اقصد کسی کی بات جب سن رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دھیان اس کی بات پہ نہیں ہوتا ہمارا دھیان اپنے جواب پہ ہوتا ہے کہ اب یہ اپنی بات مکمل کرلے پھر میں جلدی سے اس کو یہ کہوں گا آگے سے تو یہ غلط اپروچ ہے سب سے پہلے تو سننا سیکھیں کہ اگلا بندہ جو آپ سے اپنی بات کا اظہار کر رہا ہے اسی بات کے اندر اکثر کلائنٹس میں اپنے سب سٹورنٹس کو سمجھاتی ہوں کہ اکثر کلائنٹس نے اپنی جواب ڈسکرپشن میں ہی لکھ دیا ہوتا ہے کہ ان کا پین پوائنٹ کیا ہے اگر آپ وہاں ہی سے پکڑ لیں تو آپ سمجھیں گے پروجیکٹ آپ کو مل گیا ہے لیکن آپ سنتے ہی نہیں ہیں کلائنٹ آپ سے بات کر رہا ہے آپ کو سمجھا رہا ہے آپ اپنی سوچ رہے ہیں کہ اچھا میں اس کو اب اپنے ورڈ پریس کے بارے میں بتاتا ہوں میں اس کو اب اپنے اشتمرک کے بارے میں بتاتا ہوں آپ پہلے سنیں تو صحیح ایفیکٹیو لسننگ ہوتی ہے کہ آپ سب کام چھوڑ کے اپنا ٹوٹل توجہ اگلے بندے کے اوپر رکھیں اس کا ایک ایک لفظ نوٹ کریں ابھی آگے ہم چیزیں discuss کریں گے کہ وہ sensory persons ہوتے ہیں communication کے بڑے styles ہوتے ہیں ہم نے اس کی tone پکڑنی ہے اس کی frequency understand کرنی ہے اس کی personality type کو سمجھنا ہے اس کے pain point کو سمجھنا ہے اور یہ ساری باتیں ہمیں اس کی بولنے سے یا اس کی بات سے اس کی written communication یا oral communication سے ہی پتہ چلیں گی اللہ پاک نے بھی جس طرح میں نے آپ کو کہا اللہ پاک نے بھی انسان کو سب سے پہلے حصے سماعت دی جب انسان اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو وہ سننا شروع کر دیتا ہے یعنی سننا سب سے پہلی شرط ہے جیسے کہتے ہیں کہ اچھا لکھنے کے لیے زیادہ پڑھنا اور بہت اچھا متعلیہ ہونا ضروری ہے اسی طرح اچھا بولنے کے لیے زیادہ سننا اور اچھا لوگوں کو سننا بہت زیادہ ضروری ہے جتنا آپ سنیں گے اتنا آپ کے اوپر لوگوں کی story بھی clear ہوتی جائے گی ان کے مسئلے بھی کھلتے جائیں گے ان کی vocabulary ان کا culture بہت ساری چیزیں آپ کو صرف سننے سننے میں سمجھ آ جائیں گے اور active listening آپ نے کرنی ہے یہ نہیں کہ آپ active listening سے یہ مراد ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے آپ سے اگر کوئی شخص بات کر رہا ہے تو آپ کا مکمل دھیان اس کی ایک ایک حرف ایک ایک حرف کی ادائیگی اس نے کہاں pause لیا کیسے بات کی سب کے اوپر آپ کا focus ہے رادر دن کہ آپ اپنے دھیان میں کچھ سوچ رہے ہیں کہ اچھا ابھی میں جانا ہے برگر بنانا ہے کھانا ہے اچھا کیا کہہ رہا ہے ایسے نہیں کرنا ایکٹیو لسننگ کرنی ہے جو بھی بندہ بات کر رہا ہے جب کوئی شخص آپ سے بات کر رہا ہے تو آپ اس کی طرف دیکھیں اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کے اس سے بات کریں اگر وہ ویڈیو کال پہ ہے تو آپ لازمی اس کی طرف دیکھ کے یا اگر آپ کے سامنے بیٹھا ہے تو دیکھ کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی بات آپ نے سننی ہے یہ نہیں کہ آپ ادھر دیکھ رہے ہیں وہ بندہ اپنا بولی جا رہا ہے اس کو لگے کہ آپ کو کوئی توجہ ہی نہیں دے رہے بی ویری اٹینٹیو توجہ کے ساتھ مکمل دھیان کے ساتھ جیسے ہم مراقبہ کرنے بیٹھتے ہیں فل دھیان کوئی بھی کام کیا جائے توجہ سے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کامیاب نہ ہو لیکن توجہ ہونا بھی بڑی مشکل چیز ہے کہتے ہیں شوق ہو راہ نما تو کوئی مشکل نہ رہے شوق مشکل سے مگر راہ نما ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ اگر آپ جذبے سے شوق سے زوق سے کلائن کی بات سن رہے ہیں تو آپ اس میں سے تمام ایچی بیچی سمجھ جائیں گے اس کی پوری سٹوری اگر میرا الحمدللہ یا ایسے جو لوگ پروفیشنلز ہوتے ہیں ایکسپورٹس ہوتے ہیں جن کے ایکسپیئنس ہوتا ہے ڈیلی بیسز پر اتنے لوگوں سے ملنا تو میں کسی بندے کے ساتھ دو چار منٹ بیٹھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ کون ہے اس کے کیا مسئلہ ہیں اس کی کیا سوچ ہے اس کی پرسنالٹی ٹائپ کیا ہے یا یہ کیا باتیں سوچتا ہے اور کیا کسی سے شیئر کرتا ہے اور کیا نہیں شیئر کرنا چاہتا یا کونسی اس کی ایسی ڈارک سائیڈز ہیں پرسنالٹی میں اس کی کیا ویکنسز ہیں اس کی کیا پرابلمز ہیں تو ساری چیزیں بندہ ایک بندے کی صرف چار پانچ منٹ کی بات سن کے ہی اس کو پتہ چل جانا چاہیے اگر آپ توجہ سے سن رہے ہوں ٹھیک ہے نیکس سنگ ہمارے پاس یہ ہے کہ بی ریڈی ٹو سرف جب آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی بندہ آپ سے اپنی بات کر رہا ہے اور اس کا اظہار کر رہا ہے تو اس کو پوری اٹینشن بھی دینی ہے اس کی طرف توجہ بھی رکھنی ہے اس کے اوپر اپنا فوکس بھی رکھنا ہے اور اس کو سلوشن دینے کے لیے بھی آپ نے ریڈی رہنا ہے کہ اگر یہ مجھ سے اپنا مسئلہ ڈسکس کر رہا ہے تو پہر یہ مجھ سے کوئی سلوشن بھی ایکسپیک کر رہا ہے تو ریڈی رہیں اور کیپ این اوپن مائنڈ یہ بہت بہت ضروری بات ہے سپیشلی فریلانسرز اور بگنرز اور وہ لوگ پروفیشنلز جو انٹرنیشنل مارکٹ میں کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ایک اوپن مائنڈ رکھیں اگر فر ایسیمپل کسی ویسٹرنر یا کسی فارنر کسی یورپین کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس کا اپنا کلچر ہے اس کے کلچر میں فر ایسیمپل بہت سارے ایسی کلچرز ہیں جہاں پہ وائن is a normal thing وہ کھانے کے ساتھ پی جاتی ہے وہ کھانا ڈائجسٹ کرنے کے لیے تو وہ اگر آپ سے اپنی بات بات میں کہہ دیتا ہے کہ یار میں اپنی وائن پی لوں یا میں اپنی وائن فنش کر لوں کسی بھی چیز کو لے کے صرف ایک وائن کی بات اور کسی بھی چیز کو لے کے اگر کلائنٹ اپنی کوئی چیز آپ سے ڈسکس کر رہا ہے اپنا کوئی آئیڈیا ڈسکس کر رہا ہے تو پہلے ہی اس کے آئیڈیا یا اس کی چیز کو ریجیکٹ مت کر دیں کسی مذہب کے ایتنی سٹی کے ریس کے کلچر کے لینگویج کے بیریئر بنا کے اس کی بات کو ادھر ہی دبانا دیں آپ اس کی بات سنے تو صحیح اس کا آئیڈیا سنے تو صحیح سو اپنا ایک اوپن مائنڈ رکھیں کیا کہتے ہیں کہ جب تک گلاس خالی ہوتا ہے اس کے اندر آپ جتنا مرضی نولیج انفرمیشن چیزیں ایڈ کرو ہوتی جاتی ہیں لیکن کیونکہ وہ ایک اوپن مائنڈڈ اپروچ ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ اوپن مائنڈڈ اپروچ کھالی گلاس کی طرح ہے جس کے اندر آپ جتنی نئی انفرمیشن نیو نولیج نیو ایکسپریٹیز ڈالتے رہو گے وہ ایکسپٹ کرتا رہے گا ابزوب کرتا رہے گا لیکن اگر آپ کا ایک ریجڈ مائنڈ ہے آپ کا جام پہلے سے ہی بھراو ہے تو پھر آپ کو کوئی کچھ بھی بتا لیں وہ آپ کے اوپر سے گزرتا جارہا ہے بس بائر ہی گرتا جارہا آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا سو اپنا مائنڈ اوپن رکھیں گے تو بہت ضروری بات ہے یار پتہ نہیں کاش ہمارے معاشرے کو یہ بات سمجھ آ جائے ہم پچاس سال کا سفر پانچ دن میں تیہ کر لیں اگر ہمارے معاشرے کو صرف اپنی تنگ نظری چھوڑنی پڑے اور ایک کھلے ذہن کے ساتھ ایک آزاد ذہن کے ساتھ ہم دنیا میں پروگرس کریں تو ہم کہاں جائیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایک بہت ضروری چیزی آتی ہے کہ جب ہم کسی کی بات سن رہے ہوں تو ہم اس کو ویجیلائز بھی کر رہے ہوں ساتھ ساتھ جو لفز ہمارے ساتھ کلائنٹ شیئر کر رہے ہیں جو باتیں وہ ہم نے بتا رہے ہیں ہم اپنے مائنڈ میں اس کی ایک پکچر بناتے رہیں جب ہمارا برین کے اندر کوئی چیز ویجیلائز ہو جاتی ہے تو ہمارا برین اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے وہ اس کے سلوشنز بناتا رہتا ہے چاہے ہم سو رہے ہیں جاگرے اپنے کام کریں ہمارا برین اس ویجیل ایمیج کے پیچھے پڑا رہتا ہے سو یہ سائیکولوجی کی ایک بہت افیکٹیو اور صدیوں سے یہ فارملہ دنیا میں چلا رہا ہے law of attraction کا اور اس کے اوپر بڑے بڑے فلسفیوں نے بڑے بڑی چیزیں اچیف کی ہیں اور سب بڑی بڑی اس کے پر سیریز کتابیں سب کچھ موجود ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں اس فلسفی کو تو law of attraction یہی ہے کہ جب آپ اپنے برین میں کسی چیز کو accept کر لیتے ہیں کسی feeling کو کسی مقام کو کسی چیز کو کسی belonging کو اپنے دماغ میں جب آپ اس کو بنا لیتے ہیں کہ میری لال فراری ہے میں ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر کھڑا ہوں مجھے noble prize مل گیا ہے آپ وہ feeling لے رہے ہیں تو آپ کے ساتھ ہوگا بھی تو جو بھی client آپ کے ساتھ چیز شیئر کر رہا ہے اس کو feel بھی کریں visualize بھی کریں اپنے برین میں and interrupt never interrupt and impose your solution جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آپ نے اگر کوئی بندہ اپنی بات کر رہا ہے client آپ سے آپ اسے سنے بے شک وہ آدھا گھنٹہ بول رہا ہے بیس منٹ بول رہا ہے پندر منٹ بول رہا ہے آپ ہاں ایسے کرتے رہے بے شک بولتے رہے لیکن اس کو بعد اپنی مکمل کرنے دیں بیچ میں پہلے interrupt نہ کر دیں کہ نی نی ایسے نہیں ہوتا میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے ہوتا ہے اور اپنے solution impose کرنا client کو بالکل بھی controlling لوگ نہیں پسند آتے آپ اسے educate کریں inform کریں control اور impose کرنے کے اپنے تھوپے مت اپنے solution اس کے اوپر اگر آپ نے کوئی solution دینا ہی ہے کوئی بات بیچ میں add کرنی ہے تو wait کریں wait for the pause جہاں پہ وہ کوئی pause لے گا تھوڑا stop کرے گا پھر آپ اس pause میں اپنی بات کر سکتے ہیں یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کا کوئی idea ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی بات آئی ہے تو آپ اس pause کے دوران اس سے share کریں لیکن پہلی کوشش ہماری ہی ہونی چاہیے powerful communication یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم اگلے بندے کو موقع دیں اپنی بات کم اور اگلے کی زیادہ وہ اپنی ساری بات ہمیں بتا دے ہمیں اس کا ایچی بیچی معلوم ہو اور ہمارے حق میں یہی بہتر ہے کہ ہمیں اس سے information ملتی رہے رادر دن کہ ہم اس سے information دے رہے ہوں ٹھیک ہے ہم نے ساری بات سن کے بس ایک چھوٹا سا نچوڑ اور conclusion اس کو دینا ہوتا ہے اس کو آگے move کرنے کے لیے بیچ میں ہم بول بول کے اپنی value lose کر جاتے ہیں جب تک انسان خاموش رہتے ہیں کہتے ہیں خاموش ایک طویل عبادت ہے سو آپ خاموشی سے سنتے رہیں اگلے بندے کی ساری چیزیں اپنے پاس absorb کرتے رہیں کرتے رہیں اور جب اس کا کل خلاصہ آپ کے پاس آ جائے اس وقت آپ اس کے ساتھ ایک precise سی بات کریں تو اس بات کا مزہ ہے لیکن اگر آپ بھی بیچ میں بولتے رہیں وہ بھی بولتا رہے تو بات کہیں جائے گی نہیں بس آپ دونے ہی بولتے رہیں گے questions سوال تب ہی پوچھیں جب آپ understanding بنانا چاہ رہے ہیں اگر کوئی بات آپ کو پہلے ہی clear ہے تو پھر آپ اس میں بلا وجہ سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف efficiency show کرنے کے لیے تو ایسا نہیں کرنا جب واقعی آپ کو کوئی بات clear نہیں ہے اور سمجھ نہیں ہے تو وہاں بھی آپ سوال پوچھیں بار بار کسی کو intrude کر کے بلا وجہ کے questions پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر جیسے کہ میں نے کہا جو ہم نے ریپرٹ میں ڈسکس کی تھی try to feel the other person empath ہونے کی کوشش کریں کہ client کیا feel کر رہا ہے وہ اس وقت excited محسوس کر رہا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ excitement محسوس کریں اگر وہ دکھی محسوس کر رہا ہے آپ بھی اس کے ساتھ دکھ محسوس کرنے کی کوشش کریں اگر اس کا launch نہیں ہو سکا اس کا دس ہزار ڈالر کا نقصان ہو گیا تو آپ بھی اس کا نقصان محسوس کرنے کی کوشش کریں اگر وہ excitement میں ہے اگر وہ کچھ بڑا کرنے جا رہا ہے تو آپ اس بڑا کرنے کی feeling کو اس کے ساتھ محسوس کریں ٹھیک ہے and speaker کو regular feedback ضرور دیں regular feedback سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ بالبار beach میں ٹوٹ کرتے رہے ہیں لیکن feedback could be hmm aha nice oh really wow that's amazing oh I'm so glad to know hmm ایسے آپ نے nod کرتے رہا تھوڑا سا gesture دے دیا ہاں ہاں کر لیا regular feedback دیتا رہا ہے کہ اس کو لگ رہا ہے کہ آپ اس کی بات سن رہے ہیں ٹھیک ہے اور سب سے ضروری بات pay attention to what is not said nonverbal چیزوں کے اوپر focus کریں کچھ تو باتیں client نے اپنے mind میں سوچی ہو کہ میں جو بھی service provider آئے گا جو بھی freelancer یا professional لائے گا اسے میں یہ ساری باتیں کروں گا وہ باتیں تو وہ آپ سے کر رہا ہے جو اس نے سوچی ہوئی ہے یا جو اس نے express کرنی ہے لیکن جو باتیں وہ آپ سے نہیں کہہ رہا وہ باتیں بھی آپ نے سننی ہے اشاروں اشاروں میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی feel کرنی ہے کیا وہ confident ہے یہ بات کرتے ہو جب وہ کہہ رہا ہے میرے پاس 5 crore کی funding ہے کیا وہ confidently یہ بات کہہ رہا ہے یا کیا وہ صرف آپ کو اپنی طرف اٹریک کرنے کے لئے یہ بات کر رہا ہے تو وقت کے ساتھ یہ چیزیں آپ کی master ہوتی جائیں گی لیکن آپ نے لازمی non verbal gestures پہ دھیان دیان دینا ہوتا ہے جب جیسے کوئی جھوٹ بول رہا ہوتا مجھے تو فورم پتہ چل جاتا ہے جب کوئی جھوٹ بول رہا ہو بندہ بڑی سی آنکھ کر لیتا ہے اور مجھے زیادہ یوں فوکس کر کے جھوٹ بول رہے تو اگر ہم نارمل بات کر رہ رہی آپ اخذ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ افیکٹیو لسننگ کی ساری چیز ہیں جو ہم نے کلائنٹ کمیونکیشن کے اس کورس میں ڈسکس کی ہیں کلائنٹ کمیونکیشن فور بگ نیاز کلائنٹ کمیونکیشن سکلز جو آپ کو امپروف کرنے میں ہیلپ کریں گی اب یہ افیکٹیو لسننگ کی آپ نے ساری بات سنی تو ہیں اب دیکھتے ہیں کہ آپ implement کس حد تک کر پائیں گے اس ویڈیو کے ساتھ ڈسکرپشن میں آپ کو ایک ریسورس کا لنک ملے گا جس افیکٹیو لسننگ کی ایکٹیو لسننگ کی کچھ ایکسرسائز آپ کے لئے موجود ہیں اور ان ایکسرسائز کے ساتھ آپ کو ورکشیٹ بھی دی جائیں گی اور وہ آپ نے مکمل کرنی ہے اور کم از کم ایٹ لیسٹ آپ نے اس میں سے میں آپ کو ایک ریسورس دی رہی ہوں اس میں کوئی بہت ساری بارہ پندرہ بیس افیکٹیو لسننگ کی ایکسرسائز ہیں اس سے کیا ہوگا آپ کا فائدہ ہوگا اگر آپ اپنی ارننگ اپنی لسننگ اپنی کمیونکیشن سو گناہ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ساری دیکھ لیں اگر آپ اسی گناہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ آدھی دیکھ لیں اگر آپ پچاس فیزد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے آپ جتنا گھر ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا مہنت پہلی شرط ہے تو آپ نے time دینا ہے اس کو effective listening کو اور آپ دیکھیں اس میں بڑی مزے مزے کی exercises ہیں اور کوشش میں نے یہ ہی کیا کہ یہ western website ہے تاکہ گوروں کی کی وئی language گوروں کی باتیں گوروں کا communication تاکہ end ہو رہا ہے اس module میں آپ کو جو چیزیں آپ نے سیکھی ہیں effective listening exercises بھی کر نی ہے strong words weak words ان کو بھی یاد کرنا ہے کہ کون کون سے تھے ان کو کیسے practice کرنا ہے جہاں سے ہم نے بات start کی تھی how to get a yes from client سو وہ سب چیزیں آپ مکمل کر لینی